السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے ابنان عظم اور میں ایم 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 کھا سٹوڈنٹ ہوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوشٹین ایر کیا ہے سیلف ایڈمنیسٹر اور انٹرویور ایڈمنیسٹر کوشٹین ایر میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح ایک دوسرے سے مطلیف ہے کوشٹین ایر کی چوائس کن فیکٹر پر کی جاتی ہے کس طرح مطلیف قسم کی تقنیق کو استعمال کرتے ہوئے کوشٹین ایر کو افیکٹیو بنایا جا سکتا ہے اور اس قسم کے کوشٹین ایر میں ٹائم کے ساتھ ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے کوشٹین ایر بننے کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں کی جائیں کہ رسپونس ریٹ کو بنایا جا سکے ان تمام پوائنٹس کو میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کوشٹین ایر کیا ہے اور اس کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے پوسٹر کوشٹین ایر کو کیسے مطلیف قسم کے مراحل سے گزرتے ہوئے ترتیب دیا جاتا ہے ڈیلیوری اینڈ کلیکشن کوشٹین ایر میں کس طرح محصر انداز میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکتا ہے ٹائلی فون پر کس طرح کوشٹین ایر کے ذریعے ریسرچر ریسپونر سے ڈیٹا حاصل کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کس طرح محارت کے ساتھ آپ سٹرپچر انٹرنیٹ میں ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں ان تمام سوالات کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے لئے مفید اور محصر انداز میں انفرمیشل حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچائے تو چلو دوستوں شروع کرتے ہیں کوسٹینئر کیا ہے کوسٹینئر ایک ریسرچ انسٹرومنٹ ہے جو کہ مطلیف قسم کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریسرچر ریسپوننٹ سے انفرمیشن حاصل کر سکے کوسٹینئر کا ڈیزائن کسی سٹڈی کا آخری مرلا ہوتا ہے جو کہ تمام انٹرسٹ آف ایریبل کی ایڈنٹیفکیشن کے بعد ہوتا ہے سیلف ایڈمنیسٹرڈ اینڈ انٹرویور ایڈمنیسٹرڈ کوسٹینئر میں کیا فرق ہے کوسٹینئر کا ڈیزائن اور اس کو کیسے بنایا جائے اس کا انصار اس بات پر ہے کہ آپ کا جواب دینے والے کے ساتھ رابطہ کیسا ہے سیلف ایڈمنیسٹرڈ کوسٹینئر عام طور پر ریسپوننٹ کے جواب کے ذریعے ہی مکمل کیے جاتے ہیں اور اس طرح کے کوسٹینئر عام طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں جیسا کہ انٹرنیٹ میڈی ایڈ کوسٹینئر یا کوسٹینئر کو مکمل کرنے والے ریسپوننٹ کو بھیجے جاتے ہیں جو کہ مکمل ہونے کے بعد داپ کے ذریعے واپس بھیجوا دیے جاتے ہیں جیسے کہ پوسٹل اور میل کوسٹینئر اور اس کے علاوہ بائی ہینڈ ہر ریسپوننٹ کو کوسٹینئر دیے جاتے ہیں اور questionnaire کے مکمل ہونے کے بعد اس کو collect کیا جاتا ہے جیسے کہ delivery and collection questionnaire یہ self-administered questionnaire کی تین مختلف اقسام ہیں انٹرویور administered questionnaire میں انٹرویور ہر ایک ریسپونڈنٹ کے جواب ریکارڈ کرتا ہے جس میں ٹیلی فون کے ذریعے لے جانے والے questionnaire کو ٹیلی فونی questionnaire کہا جاتا ہے آخری قسم کے انٹرویوز میں structured انٹرویوز آتے ہیں جس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ structured and unstructured انٹرویوز سے مختلف ہوتے ہیں the choice of questionnaire آپ کے questionnaire کی choice مختلف قسم کے factor پر depend ہے جس میں آپ کی research اور اس کے objective قابلے ذکر ہیں اس ریسپونڈنٹ کی characteristic کیا ہے جس سے آپ data collect کرنا چاہتے ہیں ریسپونڈنٹ کے دیئے گے جو آباد کی امیت کیا ہے وہ contaminated یا distorted تو نہیں ہے analysis کے لیے sample size جس کو response rate کے حساب سے دکھا جائے اور آپ کو اپنے data کی collection کے لیے کس طرح کے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اور ان question کی تعداد کتنی ہو جس سے آپ مکمل طور پر respondent سے data حاصل کرسکیں اس کے علاوہ questionnaire کی choice کا انثار آپ کے پاس available resources پر بھی ہے جن میں خاص طور پر آپ کے پاس کتنا time ہے جس سے آپ data collect کرسکیں یا آپ کے پاس مالی حالات کتنے اچھے ہیں جس کے ذریعے آپ data collection کرسکیں یہ تمام چیزیں questionnaire کی choice پر بہت زیادہ اصل انداز ہوتی ہیں internet and internet mediate questionnaire کیا ہے اور ان کے لیے کن چیزوں کا خیار رکھنا ضروری ہے اب میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں اس قسم کے questionnaire کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک rubber time table ہو جس میں آپ نے ضروری کاموں کی نشاندہ ہی کی گئی ہو اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے بارے میں ایک complete map tier کیا گیا ہو تاکہ آپ کو response rate اچھا مل سکے اور ایک اچھے response کا انثار اس چیز پر ہے کہ questionnaire کو receive کرنے والا motivated ہو اور اس کو مکمل کرے اور آپ کو واپس بھیجے بھی آپ covering mail کے ذریعے آج کل اللہ قسم کے design کے questionnaire بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوال دینے والا اور جواب دینے والا کمپیوٹر پر questionnaire کی تصویر دے سکیں جس کے لیے ان کو جواب دینے میں آسانی ہوگی اور اس سے آپ کو response rate بہت اچھا ملے گا آج کا researcher اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ کا questionnaire بلکل کلیر ہو responder اس کو پڑے اور اس کی سمجھ آئے کہ اس question کا جواب کیا دینا چاہیے اس میں اور دو طرح کے questionnaire ہوتے ہیں جیسا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ email یا کسی website کے ذریعے questionnaire کا لنک بھیجیں اور آپ مکمل طور پر اس چیز پر انحصار کریں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ questionnaire بھیج رہے ہیں اور responder اس کو پڑھ کر آپ کو reply میں جواب بھیج رہا ہے کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک آسان ترین کام ہے اگر آپ اپنے questionnaire کو email کے ذریعے بھیج رہے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جن میں جس responder کو آپ نے questionnaire بھیجا ہے اس کو email کریں اور questionnaire کا لنک اس کے ساتھ اس کو email میں بھیجیں اور اسے بتائیں کہ میں نے آپ کو questionnaire بھیج دیا ہے آپ اسے fill کر کے مجھے واپس بھیج دیں اگر انٹرنیٹ کے ذریعے questionnaire fill کروایا جائے تو اس میں وائرس کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وائرس سے بچنے کے لیے hyperlink کا لنک ساتھ attach کریں تمام respondent کو ایک ہفتے بعد دوبارہ email کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں اور جن لوگوں نے جواب نہیں دیا ان کو جواب دینے کے لیے یاد کروائیں اگر آپ کے لیے data collection کے لیے وقت کم ہے یا responses کی تعداد بہت کم ہے یا آپ کا response rate بہت کم ہے تو تیسرا طریقہ استعمال کریں substitute کے طور پر آپ اپنے questionnaire کی انٹرنیٹ پر publicity کریں اب آپ نے questionnaire بھیج دیا ہے اور respondent اسے fill کر کے آپ کو واپس بھیجنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ان چند چیزوں کا بھی خیار رکھنا ضروری ہے جب آپ respondent کو questionnaire بھیجیں تو اس کے ساتھ جمع کروانے کی طریق لازمی بتائیں کیونکہ آپ کو اس سے پہلے پہلے آپ کو اپنے data کا analysis بھی کرنا ہے جب respondent questionnaire کو مکمل طور پر جواب دے دے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی file item save ہو اور automatically وہ submit ہو جائے اور آپ کے پاس اس respondent کا response آ جائے جن لوگوں نے آپ کی research کے لیے آپ کو questionnaire کا data fill کر کے بھیجا ہے ان کو دوبارہ email کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں لیکن ایک چیز کا خیار رکھیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے publicity پہ کا response کم ہوگا کیونکہ اس میں کافی اور قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں ان تمام باتوں کا خیار رکھتے ہوئے آپ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ میڈیئر questionnaire کو اچھی طرح ترتیب دے سکتے ہیں اور respondent سے اپنا data plug کر سکتے ہیں self administered کی دوسری قسم میں postal questionnaire ہے اب postal questionnaire کو explain کرتا ہوں postal questionnaire کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو اچھا تحریر کیا گیا ہو اس کا design اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی تو آپ کو response rate اچھا ملے گا اس کے ساتھ ساتھ clear time table ہو اور ایک اچھا administration process ہو جو یہ سارا کام کرے کیونکہ آپ نے یہ سارا کام آر لائن کرنا ہے تو آر لائن کام کرتے ہوئے ان چیزوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے postal questionnaire کے لیے data collection کرتے ہوئے ان چند چیزوں کو خیار رکھنا ضروری ہے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام question صحیح سے printed ہیں اور envelope پر address لکھا ہوا ہے اور آپ نے data کی collection کے لیے جس شخص کو questionnaire بھیجا ہے اس کے ساتھ آپ post کے ذریعے یا telephone کے ذریعے رابطے میں رہیں اور اس کے بتائیں کہ میں نے آپ کو questionnaire بھیجا ہے آپ کینلی سے fill کر کے مجھے return کریں جس respondent کو آپ نے questionnaire بھیجا ہے اس کو آپ خط اور واپسی کے envelope ساتھ post کریں تاکہ وہ questionnaire fill کرنے کے بعد اسی envelope میں questionnaire کو ڈالے اور آپ کو واپس بھیج دے تمام respondent کو questionnaire بھیجنے کے ایک ہفتے بعد follow up کریں اور ان کا شکریہ دا کریں اور جواب نہ دینے والوں کو دوبارہ post کریں تاکہ وہ آپ کا questionnaire fill کر کے آپ کو واپس بھیج تین ہفتے گزر جانے کے بعد دوسرا follow up تیار کریں اور ان لوگوں کو دوبارہ questionnaire بھیجیں اور ان کو اس کی اہمیت بتائیں کہ یہ میری research کے لیے آپ کا response ضروری ہے تو آپ kindly سے fill کر کے مجھے واپس بھیجیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان کو personal طور پر call کریں اور ان کو اس بات پر زور دیں کہ وہ آپ کے questionnaire کو fill کریں تو دوستو postal questionnaire میں ان تمام چیزوں کا خیار رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کا خیار نہیں رکھیں گے تو آپ کا response rate بہت کم ہوگا جس سے آپ کو اپنی research میں بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں اب میں آپ کے ساتھ self administered questionnaire کی تیسری قسم کو explain کرتا ہوں delivery and collection questionnaire delivery and collection questionnaire کا طریقہ بلکل postal questionnaire کی طرح ہے لیکن اس کے ساتھ آپ delivery بھیجیں گے اور انہیں call کریں گے جس کے ذریعے آپ respondent کو یاد کروائیں گے کہ میں نے آپ کو questionnaire بھیجا ہے اور آپ اس کو fill کر کے مجھے واپس بھیجیں اس کے بھی مختلف قسم کیمرائل ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تمام questionnaire کو print کیا جائے اور ان کی ایک collection بنائی جائے post یا telephone کے ذریعے آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ respondent آپ کی بھیجی و delivery کے مطابق کسی تنظیم کے جلاس میں شرکت کریں جہاں ہر respondent کو questionnaire دیے جائیں اور ان کو questionnaire کے بارے میں بتایا جائے اور respondent questionnaire کو تسلی کے ساتھ fill کریں اور جاتے وقت وہ آپ کو questionnaire جمع کروائے لیکن جمع کروانے سے پہلے آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ تمام questionnaire کو fill کیا گیا ہے اگر وہ fill نہیں ہوگے تو وہ آپ کے لیے بلکل بیکار ہیں جس سے آپ کی research میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو دوستو یہ self administered questionnaire کی تین مختلف قسمیں تھی جن کو میں نے باری باری explain کیا تو اب میں interviewer administered questionnaire کو explain کرتا ہوں دوستو اس میں دو مختلف قسمیں ہیں جن میں telephone questionnaire ہے اور structured questionnaire ہے تو telephone questionnaire میں آپ نے data کی collection کر لیا ہے کہ آپ نے respondent سے کس قسم کے سوال پوچھنے ہے تو ان کے لیے ان باتوں کا کیا رکھیں تاکہ آپ کو telephone پر question questionnaire پوچھنے کے بعد مشکلات نہ ہوں اور آپ research کو مکمل کر سکیں آپ کے تمام question printed فارم میں ہو آپ computer اور software کی مدد سے ان کا analysis کریں اگر آپ کے پاس ممکن ہو تو جواب دینے والے respondent کے ساتھ telephone کی مدد سے راتہ کریں ہر respondent سے data collection سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ respondent سے time اور date لے لیں تاکہ اس وقت آپ کسی پرشانی کے بغیر انٹرویو کنڈکٹ کر سکیں اور respondent کے دیئے ہوئے time کے مطابق ہی آپ کو چاہیے کہ اس سے data کی collection کریں اگر آپ کا respondent آپ کو جواب نہیں دیتا تو آپ کوشش کریں کہ ان کو تین بال کارل کریں اور مختلف وقت میں کارل کریں اگر آپ نے صوبہ کیا ہے تو اگلی دفعہ دوپہر کو کریں دوپہر کو کیا ہے تو اگلی دفعہ شام کو کریں اور ان سے date لیں اور ان سے time کی selection کر لیں کہ جس وقت وہ free ہیں ان سے اس وقت data کی collection کی جائے تاکہ آپ اپنی further research جاری رکھ سکیں ٹیلی فون پر questionnaire کے ذریعے data کی collection کے لیے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے یا جیسے آپ کسی اور وقت آپ respondent کو کارل کریں گے تو وہ آپ کی کارل کو ignore کر دے گا اور آپ کو data کی collection میں مزید مشکلات پیدا ہوں گے اب دوستو آپ کے ساتھ میں structured interview کو explain کرتا ہوں structured interview کے لیے skill کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک عام انسان structured interview conduct نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ کو respondent کے جوابات کا اندازہ ہونا چاہیے اور اس کو موثر انداز میں respondent سے جواب سوال پوچھے جائیں تاکہ آپ کی requirement کے مطابق data کی collection ہو سکے لیکن اگر آپ کا structured interview کے ذریعے sample select ہو گیا تو ان باتوں کا خیال رکھیں آپ کو یہ چیز sure کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو موجود questionnaire ہے وہ printed form ہے اور ان کا analysis کیا گیا ہو لیکن بہت سے لوگ اس method کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ costly سمجھا جاتا ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ telephone یا post کے ذریعے responder کو advise کرتے رہیں کہ وہ آپ کا questionnaire feel کرے جو sample آپ نے select کیا ہے اس کو مختلف حصوں میں divide کریں تاکہ interview کو آسانی سے conduct کیا جا سکے مثال کے طور پر آپ اپنے questionnaire کو اپنے iv یا ڈی وی کے حساب سے divide کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ہر variable کے ساتھ آپ کے data کی collection ہو اور اس کے لیے ہر ایک respondent سے رابطہ کریں ان کو time اور date note کروائیں جس پر آپ interview conduct کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں سے دوبارہ رابطہ کریں جن سے آپ کا پہلے رابطہ نہیں ہوا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم سے کم دو یا تین بار رابطے کی کوشش کریں اور اسی طرح مختلف time میں رابطہ کریں تاکہ آپ respondent کی مصرفیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سے data collect کر سکیں اور اس کے علاوہ respondent کو دیئے ہوئے time پر ہی ملیں اور ان سے data collection کر لیں تاکہ آپ اپنی research کو جاری سکے رکھ سکے تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ questionnaire اور self administered questionnaire اس کی تین exam اور interviewer administered questionnaire اور اس کی دو exam کو explain کیا ہے جو آپ کے لیے future میں اگر آپ research کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی تو دوستو جانے سے پہلے چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ